اور خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں رہا ہوں اب تو چھوڑ گئے ایک بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی کوئی نہیں تو وہ یہ فلاحی ریاست کون سے آئی کی نائنٹی ٹو میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا آزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے ٹیم تو بہت کمزور تھی گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل عربوں کا منصوبہ جیب میں چار آنے بھی نہیں لیکن عاظم کیا ارادہ کیا اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا پھر یہ بائیس سال پہلے سیاست میں آئے یہ تنہا تھے اللہ نے ان کی قوت ارادی محنت وزیر عاظم بنایا اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امیدنی یقین ہے سو فی ساتھ کہ یہ انتہائی دیانندار انتہائی مخلص ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے فراد نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ملاور نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے کسی پر زیادتی نہیں کریں گے یہ ہمارا ساتھ ہے یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی سچائی پر محبت پر پاستبازی پر عیسار پر قربانی پر یہ ہمارا ساتھ ہے ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں نقاب میں ہیں پردے میں ہیں پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں بھو اپنے مثال آپ ہیں ہم سب ان کے لیے دعا وہ ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے السلام علیکم